اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ دعا کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں خوش اور خیرے سے ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں باسی روٹی سے دو بہت ہی ٹیسٹی ریسپیز اکثر شام کو چائک کے وقت بہت تیز بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور دی چاہتا ہے فرانٹ سے کچھ کھانے کو مل جائے تو عموماً گھر میں دوپیل کی باسی روٹیاں بچ ہوئی ہوتی ہیں یا پھر رات کو بھی اون روٹیاں بچ جاتی ہیں تو اسے آپ یہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ سنیکس صرف پانچ منٹے بن جاتے ہیں تو دیکھیں یہ سٹیل والا گلاس تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کٹ رہا تو آپ کٹ رہا بھی بھوز کر سکتے ہیں یعنی کہ مجھے گول شیپ میں روٹی کٹ کرنی ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور شیپ پسندے تو آپ وہ بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے بچے پسند کرتے ہیں کبھی کبھی بچے دال سبز کھا کر بور ہو جاتے ہیں کچھ اچھا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پیٹ بھرنے کے لیے یعنی کہ کھانے کھلانے کے لیے آپ یہ ٹھیک سرور یوز کیجئے گا اس سے ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور وہ روٹی بھی کھا لیں تو دیکھیں روٹی کو چھوڑ چھوڑے سکر میں گلاس کی مدد سے آپ یہ ریسپی تازہ روٹی سے بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے تمام سرکس بلکل پرفیکٹ ایک ہی سائز میں کٹ کر ریڈی ہو گئے تو چلی پر شروع کرتے ہیں برانہ اس کو اس کو مجھے فرائن کرنا ہے اس کے لیے میں نے آئل پہلے گرم کرنے کے لیے اور اس کی سائٹس بچی ہیں اس کو ہم زائے نہیں کریں اس سے ہم ایک اور دوسری ریسپی بنایں گے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بناتی ہے اب مجھے اپنی چھوڑ چھوڑی روٹیز کو سرکرز کو فرائے کرنا ہے اور آئل جو ہے وہ ٹھیک ٹاک گرم ہے اس لیے کہ یہ کچھی نہیں ہے تو پکی ہوئی ہے ہمیں اس کو کرسپی کرنا اور کلر دینا ہے تو میں نے آئل کو تیز گرم کیا ہے تاکہ جلدی سے کلر آجائے اس کے اندر اور یہ کرسپی ہو جائیں اب دیکھیں ماشاءاللہ ڈالتے ہی آئل کے اندر کچھوڑی کی سٹائل میں لگ رہی ہیں اور بہت ہی پیارا گولڈن کلر آگیا اور یہ کرسپی بھی بہت ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پرفیکٹ بڑھی ہیں بہت زبردست لگ رہی ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کر لینے سے ہمارے بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بہت چی طرح سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے وہ روٹی کھائیں گے اور ان کا پیٹ بھی پھڑ جائے گا اور ان کے ڈیمانڈی پوری ہو جائے گی جو کہ وہ چاہتے ہیں یونیک کھانا اور اس نیکس ٹیپ سے تو یہ بیسٹ آپشن ہے بچوں کو روٹی کھلانے کا ماشاءاللہ فرائے کر لیا اور بہت ہی کرسپی ہو گئے تو چلیں پھر اس کو اور زیادہ مزید ٹیسٹی اور اٹیکٹیو بناتے ہیں یہ تمام کرسپی روٹی کی پیس میں نے طوے پر رکھے ہیں اب دیکھیں میں اس کے اوپر ٹیسٹ دینے کے لیے چلے گالک سوس ہیوز کر رہی ہوں اور اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ اس میں سمپل کیچپ بھی اوز کر سکتے ہیں اور اگر کیچپ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر آپ بگنا رہے ہیں بڑے آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پیزا سوس بھی اوز کر سکتے ہیں اسے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ ابھی میرے پاس تریف یہ اویلیبل تھا تو میں نے وہ لگا دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس پر شملا میرچ میں نے کٹ کر لی چھو چھو ڈے کیوب میں اس کو خوبصورت لوگ دینے کے لیے پیاز کے بعد میں نے چھوڑھوٹے پیاز کٹ کیے ہیں وہ شامل کیوں میں اس کے اوپر اور سبحاناللہ بہت ہی بہت ہی پیارا لوگ آیا ہے اس کا اور اس کے بعد میں اس میں ٹیماتر ایٹ کروں گی وہ بھی چھوٹے پیس میں کٹ کر لی ہیں یہ آپ کو بھی اپسٹ نہیں ہوں آپ کو کون پسند ہوئے آپ کو کون ڈال سکتے ہیں آپ اس پر آلیف ڈال سکتے ہیں یا ایوان آپ اس کے اوپر آلو بوائل کر کے اس کی بھی مساءل بنانا کے ڈال سکتے ہیں یا چکن بھی آپ اس پر آلیف کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد میں نے اس پر پروسس چیز شامل کر رہی ہوں یہ میں آپ کو اپنے چینل پر بنانا بتا چکی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ تو یمی آئے گا ہی ساتھ میں اس کا لک بھی بہت ہی ریلیشیس ہو جائے گا اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا یمی کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اور سبحان اللہ میرے اللہ تعالی نے ہر چیز میں اپنی شان رکھی ہے اور اس نے ہمیں ہر نعمت ادا کی ہے اس کی ہر نعمت پر لاکھ شکر ادا کریں تو ابھی کمیں بے شک اچھا جی اب میں اس کو دو منٹ کیلئے چولے پر رکھ رہا ہوں تاکہ چیز میلٹ ہو جائے اور اگر آپ پاس میکروف اوون ہے تو آپ اس پر بھی اس کو ایزیلی میلٹ کر سکتی ہیں صرف مقصر اس پر تبا پر رکھنے کا یہ ہے کہ اس کی چیز میلٹ ہو جائے اور اس کے لئے دو منٹ کافی ہیں یہ اس سے بھی کم میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گے اپنے سچولہ بہت سلو کر دیکھیں ماشاءاللہ سے چیز میلٹ ہو گئی ہے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ پانچ منٹ میں ہمارے میلی پیزاز بن کر ریڈی ہیں جو کہ ہم نے پاسی روٹی سے بنایا تھے اور دیکھیں کتنا زبرز کتنا یم لوگ ہے اس کا اور دیکھیں بلکل بھی نہیں جلے نیجے سے بلکل پرفیکٹ بنے ہیں یہ اور بچے دیکھیں کتنا خوش ہو جائیں گے ان کو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں دوسری recipe start کرتے ہیں وہ بہت 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 جاتی ہے دیکھیں یہ مہینے ویسج تھی اس کو میں سیزر کی ہلپ سے سٹپس میں کٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ نائف کے مدنے سے بھی کٹ کر سکتی ہیں اس کو بہت موٹا نہیں کٹ کرنا ہے اس کو باریک کٹ کرنا ہے جیسے کہ پاسٹا والی لوگ ہے یا پھر روڈلس والی لوگ ہے دیکھنے میں اس طریقے سے بہت یمی بنتا ہے یہ بھی اور بہت جلدی بن جاتا ہے اس نیکس اور جب بچے سے کھاتے تو بچے پہچانی نہیں پاتے کہ ہم نے باسی روٹی سے بنایا ہے اور اگر تو آپ اسے اپنے لیے بنا رہا ہے تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور جی اب دیکھئے کتنے پرفیکٹ باسی روٹی سے ہمارے سپیکٹی بن کر ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ سپیکٹی پاسٹا بلانے کے لیے میں نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون اوائل یا گھی لے لیا ہے اور اس میں میں ایک ٹیبل سپون میدہ شامل کر رہی ہوں اس کو میں اچھی طریقے سے بھونوں گی اتنا کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے اور اس کا کچھاپا نکل جائے اس طریقے سے اسے مکس کرتے کرتے اوپر نچے کرتے ہوئے سے بھون لینا اچھی طریقے سے اور ماشاء اللہ بہت ہی زبراز خوشبو آنا شروع ہو گئے اس کے اندر سے اگر آپ چاہے دے اس میں مکھن بھی اٹ کر سکتے ہیں یا آپ دیسی گی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اب اپنے ٹیسٹ کے سافے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں ایک کپ روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا دودھ شامل کیا ہے اس میں گریوی دینے کے لیے اور اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا تاکہ اس میں لنپس نہ پڑے اور یہ دودھ ڈالت وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کا چولہ سلو کر دیجئے سمودھ گریوی بنانے کے لیے اور اب اس کے بعد میں اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے تھوڑی شملاویش کٹ کر لیا تھوڑی گاجر ہے تھوڑی پیاز ہے اور تھوڑی سی ٹیماتر ہے یہ میں نے جولین کٹ میں کٹ کیا ہے یہ آپ کو یہ پسند نہ ہو تو آپ یہ نہ ڈالیے آپ اسے اپنی مرزی کی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں وائل کون ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی کافی یمی ٹیسٹ آتا ہے اس کا اب میں یہ ساری ویجیٹیبلز ڈال کر اس کو ہلکا سا نرم کروں گی بہت پکانا نہیں ہے اسے صرف ہلکا سا اس کی کچھا بن نکل جائے اور اس کے بعد میں اس میں آدھا ٹیسپون نمکہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ یہ نہ شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑی سی پروسس چیز ایڈ کر رہی ہوں یہ جو بھی اب پاس ایڈ کر سکتے ہیں چیز یا موزلہ چیز آپ اس میں وہ شامل کر سکتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لئے اب جیسی چیز میلٹ ہوگی ہمیں روٹی سے سپیگٹی کٹ کی تھی وہ شامل کر دیں گے دیکھیں ماشا اللہ کتنی پرفیکٹ کٹ کا ریڈی تھی ہوئی ہے یہ اب یہ شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا نرم کرنا ہے یعنی کہ اس کو ٹیس سیکنڈ کے لئے پکاؤں گی میں تاکہ یہ نرم ہو جائے اور یہ ماشا اللہ سے ہمارا بہت ہی زبرس باسی روٹی سے بنا ہوا پاسٹا ریڈی ہے لازانیا پاسٹا بھی اسے کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا لکھ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ لکھ ہے اس کا اور کوئی جنجٹ نہیں کوئی پریشانی نہیں اور کوئی ٹائم بھی نہیں انشاء اللہ اگر آپ اسے بنانے کھڑے ہوں گے تو یہ پانچ سے دس ملٹیں بلکل کھانے کے لئے ریڈی ہو جائے گا اور دیکھیں ماشا اللہ کتنا کریمی اور کتنا سوسی ہے ٹیکچر کتنا ہی یمی ہے اس کا اور اسے دیکھ کر کوئی بھی پہچانی نہیں سکتا کہ یہ آپ نے باسی روٹی سے بنایا ہے بلکل بھی کوئی نہیں پہچانے سکتا ہے تو جی اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میں ارسینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھئے ہمیشہ خوش رہیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے رسک میں دستو خان نے برکت دے ہمیشہ خوش رہیے